بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت چشمہ گوٹ کورنگی میں موجود ہوں نائنٹی تھرڈ ہینٹ پم کی اناغریشن کے لیے جو لگایا گیا ہے محترمہ نغمانہ جمشد مرہومہ کے سالے سواب کے لیے یہاں پر آنے سے قبل میں نے جب علاقہ مکین اور یہ سارے جو صورتحال کا جائزہ لیا تو یہاں پر لوگ دھائی سو روپے ہفتے میں پیمنٹ کر کے پانی جمع کرتے ہیں چھے سے ساتھ ان کے ڈرمز بھر جاتے ہیں جس سے یہ سات آٹھ گھر یہاں پر موجود ہیں اور ہر گھر میں کموبیش بارہ سے پندرہ افراد رہتے ہیں تو ان کی گزر بسر اس دھائی سو روپے پر ہو جاتی ہے لیکن بڑتی بھی مہنگائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو صاف پانی پینے کا مجسر نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے یہ لوگ صفائی کرتے ہیں اور صفائی کے بعد جو کپڑے وپڑے دھوتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد بچے وے پانی کو گھر کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر جب آیا تو میں نے یہاں پر ایک دو معاملات بھی دیکھے لوگوں کی صحت کا بڑا مسئلہ یہاں پر رہتا ہے اس کی وجہ بنیادی وجہ جو میں نے دیکھی یہ پانی کھڑاوہ پانی ہے اور کھڑے وے پانی میں ڈینگی مچھر جو ہے وہ بہت تیزی سے اس میں اس کی نشنوما ہوتی ہے اور ڈینگی وائرس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جان لیوہ مرض ثابت ہوتا ہے تمام حضرات سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس قسم کے ہینڈ پرم پروجیکٹس لگائیں تاکہ ان ایریاز میں جہاں صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے اور یہ لوگ بچارے خریدنے پر مجبور ہیں اور اس قسم کے پروجیکٹس سے ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے پاک مال میں سے پاکستان کاؤنسل آف یوت کے ذریعہ تمام ہم ان پروجیکٹس کو لگانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں پانی کی یہ نعمت جو ہے ان کو میسر ہو السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں چشمہ گوٹ کورنگی میں یہاں پر الحمدللہ آج کی پورٹ ہینٹ فرم کا بقیادہ اناؤگریشن کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے ہر دل عزیز نانا مرموم کی اسالے سواب کے لیے لگائیں جانے والا یہ پروجیکٹ ہے یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ درمز انہوں نے رکھتے میں یہاں پر سزوکی کا کرایا یہ لوگ دیتے ہیں اور اس بڑتی ہوئی مہنگائی میں یہ اتنا مہنگا پانی پینے پر بچارے مجبور تھے اور ان کی بارہا رکمیں سٹائی ایسے ایڈیاز ہم مسلسل وزید کرتے رہتے ہیں جہاں پر شدید ضرورت ہے پانی کی اس قسم کے چھوٹے پروجیکٹس آپ تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے اسالے سواب کے لیے آپ یہ پروجیکٹس لگائیں یاد رکھئے اس قسم کے ایسے پروجیکٹس جو اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ان کے اسالے سواب کے لیے لگائے جانے والے پروجیکٹس ہیں آپ ان لوگوں کے چہروں کے تاثرات بھی دیکھ سکتے ہیں خوش ہوتے ہیں یہ لوگ اور پانی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے ہم لوگ تو شہروں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ہمیں ساری فیسلیٹیز موجود ہیں لیکن ان کے پاس پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ہے اس ایریا میں ہم نے وزیٹ کیا اور آج ایک اور ہینٹ پروجیکٹ ہم نے سپٹیمبر کے مہینے میں نصف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروجیکٹ کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا سواب میرے نانا کو پیش کرے اور ان کی تمام مناظر کو آسان فرمائے ان کی خوشش اور مخفلت فرمائے آمین اے میرے پروردگار تیری تیوی توفیق سے یہ پروجیکٹ لگایا گیا ہے میرے نانا مرہوم کو ایسال کرنے کے لئے اے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اس پروجیکٹ کو قبول فرمائے یا اللہ ان کی کامل بھوکشش اور مخفلت فرمائے مجھے جنت الفیدوس میں مقام عطا فرمائے اے میرے اللہ جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے مالی تعاون کیا ہے اے اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائے آمین اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے